پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے ٹیٹس میچ کا پہلا دین دونوں ٹیموں کے نام دونوں ٹیموں کی جانب سے امدہ کھیل پیش کیا گیا بہت بڑی اطریقے سے لڑائی لڑی گئی دونوں ٹیموں کی جانب سے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی گئی پاکستان نے ٹاکھ جیتا پہلے بیٹنگ کی جس کی وجہ سے پاکستان کے میچ جیتنے کے چانسز بہت بلند ہو گئی یہاں سے یہاں تک پہنچ گئے لیکن پاکستانی اوپنرز اس سے فائدہ نہ اٹھایا بہت جلدی پوبینیاں لوڑ گئی محمد عفیز نے اپنی یاد تازہ کا دی لیکن پاکستانی میڈر اوڈر نے اچھی بیٹنگ کی اچھی ریکاوری کی اظہر علی الحاری صحیح نے بہت ہی امدہ کھیل پیش کیا لیکن اظہر علی رن آؤٹ ہو گئے کھام کھامے اگر اظہر علی رن آؤٹ نہ ہوتے تو پاکستان کی پوزیشن مزید بہتر ہوتی دو سو سات رنز بنا لی ہے لیکن پاکستان کا یہ مسئلہ رہا کہ رن ریٹ بہت زیادہ کم رہا اگر رن ریٹ تھوڑا بہتر ہوتا تو پاکستان کے یہاں پر ڈائی سو رنز ہوتے دو سو ستہ رنز ہوتے نیوزیلینڈ بیک فوڈ پر جا چکا ہوتا لیکن اب بھی پاکستان کے ہاتھ میں میچ ہے پاکستان مزید سو سے ڈیر سو رنز جوڑنے ہیں تین سو رنز لگانا ہے تو پاکستان یہ میچ جیت جائے گا یہ پچھ پانچ سو والی نہیں ہے ساڑھے چار سو والی نہیں ہے چھ سو والی نہیں ہے یہ پچھ تین سو ساڑھے تین سو والی یہ سکور بھی اچھا ہے اس لیے پاکستان کو مزید ڈیر سو کرنا ہے اور نیوزیلینڈ کے ہوش اور جائیں گے کیونکہ نیوزیلینڈ نے چوتھی نیوز میں بیٹنگ کرنی ہے اگر چوتھی نیوز میں ڈیر سو پورے دو سو رنز بھی ہوئے تو وہ بڑی آسانی سے نہیں ہوں گے پاکستانی بولرز کو کھیلہ آسان نہ ہوگا لیکن پاکستان سے خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس صرف ایک اچھا سپینر ہے جو یاسر شاہ کے صورت میں ہے بلال آسف بہت بڑے سپینر نہیں ہے لبتہ ان کو یہاں پر فائدہ ضرور ملے گا ان کی ٹیم ہے جگہ پکی ہے ضرور ہوگی ان کو ویٹر بھی مل سکتی ہے اس لئے پاکستان کے لئے یہ میچ جتنا ایزی بھی ہے اور امپورٹن بھی ہے امید کرتے ہیں پاکستانی ٹیم پاکستانی اس میچ میں نیوزی لینڈ کو ہرائے گی اور دنیا بعد میں پاکستان کا نام روشن کرے گی